اگر یہ قوم اور وطن عزیز کی بشندے اور زمین پہ چلنے والے یہ لوگ اللہ کی ذات پر ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں تو اللہ کہہ رہا ہے زمین و آسمان کی برکتوں کے دہانے کھول دوں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ آسمان سے رحمتوں اور برکتوں کے دہانے کھل جائیں گے زمین بھی تمہیں امن اور سلامتی کا توفہ دینے لگے گی لیکن اللہ کو میری وہ زندگی جو اللہ کی پسند ہے وہ میری زندگی نظر آئے اللہ کی رحمت کو یہ چیز کھیچنے والی ہے عدل، انصاف، خیرخائی، حمدردی، اخوت اور اس کی زمان اور اس کا ہاتھ کسی کی نحق عزت کو عزت سے نہ کھیلے اور اس کی ہاتھ کسی کے نحق قتل نہ کرے یہ زمین پہ ہوگی اور جب کسی زمین پر نحق قتل ہونے لگتا ہے نحق فیصلے ہونے لگتے ہیں نحق قتل ہونے لگتا ہے نحق فیصلے ہونے لگتے ہیں تو یہ قوموں کی بربادی کا آغاز ہوا کرتا ہے بس اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ نحق فیصلے کیا صرف اسلامی دنیا ہی میں ہوتے ہیں غیر مسلموں کے عابد ہوتے ہیں مون کے ہاں کیسے امن ہے میرے عزیزوں یہ بھی دین کی نسمجھی کی باتیں ہیں سچی بات تو یہ ہے کہ مسلمان اس دنیا میں دنیا میں اللہ کیلئے ایک چہرے کی حیثیت رکھتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ چہرے پہ کچھرہ اور گندگی آ جائے تو پہلے صفائی اس کی جلدی ہوتی ہے اس کائنات کا چہرہ یہ مسلمان ہے اگر اس پہ گندگی اور کچھرہ آئے گا تو صفائی جلدی ہوگی اسے سزا فوراں ملے اس کے لئے تاخیر نہیں ہے ایک بات تو یہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی کم فہمی کا نتیجہ ہے کہ وہ امن اور سلامتی سے ہیں جو خوف اور جو اندر کی بیچینی اور جو اندر کی بیسکونی اس معاشرے کے اندر ہے اللہ ہمیشہ محفوظ رکھے الحمدللہ اسلامی دنیا اب بھی اس گندگی سے محفوظ ہے ان کے اندر جو بیچینی اور اندر کا خوف اور بیسکونی ہے وہ کلمہ گو مسلمان سے کئی گناہ بڑھ کر ہے کئی گناہ بڑھ کر ہے تو بہرحال میرے عزیزوں معاملہ ہمارا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ پیارا وطن محفوظ ہو اسے اللہ رب العزت سلامتی اور امن کی نعمت عطا فرما دے اور یہاں کے رہنے والے امن اور سلامتی کے ساتھ سوئے تو پھر ہر ایک کو اپنے دائرہ اختیار میں عدل و انصاف ہمدردی اور خیرخائی کو فروغ دینا ہوگا کہ دیکھو عدل سے انصاف سے عدل سے انصاف سے عومیں بنا کرتی ہیں عومیں محفوظ رہا کرتی ہیں ملک رہا کرتے ہیں اور وطن اس قوم کو امن اور سلامتی کی دولت ملا کرتی ہے اس کے لئے بنیادی چیز اسلام کا عدل و انصاف ہے اگر یہ چیز اگر ہم اپنے دائرہ ایکار میں اسے فروغ دیں اور زندہ کریں تو اللہ کی عزاز سے امید ہے اللہ کی رحمت متوجہ بھی ہوگی اور جن مسلمانوں کی زندگیوں میں یہ نہیں ہیں ان کی ہدایت کے لئے ان کے لئے دعائے خیر کرتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی کمزوریوں کیلئے ایک جو نسخہِ اکسیر بتایا ہے اپنی امت کے کمزوریوں کیلئے جو نسخہِ اکسیر بتایا ہے جس پر اللہ کی رحمت فوراں متوجہ ہوتی ہے وہ استغفار بتایا ہے وہ آپ نے اللہ کی طرف رجوع کرنا بتایا ہے وہ آپ نے استغفار بتایا ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا بتایا ہے کہ اس پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوا کرتی ہے